محمد کمار بھیجیو ترپسٹ آج میں آپ کو نی جوائنٹ کے بارے میں بتاؤں گا نی جوائنٹ کن کارانوں سے ہوتا ہے کیا لچھڑ ہے کیسے ہم ان کو جانتے ہیں اور کیا اس کے اپائے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لچھڑوں کی کن کیسے ہم پتا کریں ہم کو نی جوائنٹ ہے یعنی کی ارترائٹس کی پرابلم ہے سب سے پہلے جو آپ کو لچھڑ پتا چلے گا پانچ سے لے کر آٹھ دنوں تک اگر آپ کی نی جوائنٹ میں لگاتار درد رہے گا دوسرا لچھڑ ہے ہوتا ہے اس میں سٹیپنیز ہو جاتی ہے اندر کی جو لگا مینٹ ہے جو ٹیسوز ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں جس سے کی جکڑ جاتے ہیں اور سٹیپنیز آ جاتی ہے آگے جو لچڑ آتا ہے ہیٹنس کا ہوتا ہے جس سے کی جو صحیح پارٹ ہے جو صحیح ہمارا نی جوائنٹ ہے اس کے مقابلے جس نی جوائنٹ میں درد ہو رہا ہے وہ نی جوائنٹ زیادہ گرم ہوگا ہیٹ ہوگا زیادہ ہیٹ کرے گا اور سب سے بعد میں جو لچڑ آتا ہے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہم کو دکت ہوتی ہے ہم چل پھر صحیح سے نہیں پاتے ہیں آج یہ بات کرتے ہیں کارڑوں کی کن کارڑوں کی بجے سے آتا ہے ہمیں نی جوائنٹ پین ہوتا ہے یا ارثرائٹیس ہوتا ہے سب سے پہلا جو کارڑ ہے چوٹ لگنا یونگیش میں اگر کبھی بھی چوٹ لگی ہو تو اس سمیں پر ہمارے لگامنٹ ہماری ٹسوج اس سمیں پر بہت ہی سوپٹ ہوتے ہیں اگر ہلکی پھلکی یہ چوٹ جہل جاتے ہیں یہ پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں بار میں ہی ہماری جب ایج بڑھتی ہے پہتالیس پچاس کے آسفال پہنچتی ہے تو یہ پھولنے لگتے ہیں سوجنے لگتے ہیں ڈیمیج ہونے لگتے ہیں یہ جگہ گھیڑتے ہیں جب یہ نی جوائنٹ کے اندر جگہ گھیڑتے ہیں تو اس میں سوائلنگ آتی ہے ریڈنیس آتا ہے اور اس کے اندر کا جو فیلوڈ بھرا ہوتا ہے جس کو سائنوبیل فیلوڈ کہتے ہیں جب وہ فیلوڈ اس کو اور واسا میں گریز بھی کہا جاتا ہے جب وہ فیلوڈ یعنی کی گریز جب وہ ختم ہونے لگتا ہے یہ لگامنٹ جب دھیرے دھیرے اس سے ٹکراتے ٹکاتے جب فیلوڈ ختم ہونے لگتا ہے تو آپ کو ارثرائیٹس کی بیماری بننے لگتی ہے اس کا ایک کارڑ اور ہے کیلسیم کی کمی کیلسیم کی کمی سے بھی ہم کو ارثرائیٹس ہو تک چاہے اس کا ایک کارڑ اور ہے ہمارا کھان پان ہمارے کم کھان پان یا کم پانی پینے کی بجے سے ہمارے سریر کا یورک ایسڈ عمل بڑھ جاتا ہے جس سے کی ہمیں ارثرائیٹس کی بیماری ہو جاتی ہے یورک ایسڈ عمل یہ اندر جا کر لگامنٹ کے پاس جا کر چھوٹے چھوٹے کٹلیج منا دیتا ہے جو کی ہمارے لگامنٹ کو اکڑ دیتا ہے جس سے کی ہمارے نی جوائنٹ میں ایٹھن ہونے لگتی ہے نی جوائنٹ ہمارا اندر کی طرف بھاگنے لگتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اپچار کی کی اگر آپ کو نی جوائنٹ پین آپ کا شروع آتی ہے تو کیسے علاج کریں اگر زیادہ ہے تو تو نہیں اگر کم ہے تو کیسے اپچار کریں سب سے پہلے جو اپچار آتا ہے وہ ہے ڈیپ ہیٹنگ ہوتا ہے ڈیپ ہیٹنگ یہ اندر جا کر جو آپ کی تسوج ہیں ان کو دوبارہ ریکوبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اگلا نمبر آتا ہے اس ڈبلو ڈی ایس ڈبلو ڈی یہ کام کرتا ہے جو لگامنٹ ہوٹے ہیں ان کو دوبارہ ریکوبر کرنے کا کام کرتا ہے اگلی جو دی جاتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے Alpha 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 برپ کو لیجئے برپ سے سکھائی کیجئے جس جوائنٹ میں پین ہو رہا ہے نی جوائنٹ میں اس سے برپ کی سکھائی کیجئے آپ گرم پٹی بھی بان سکتے ہیں گرم پٹی باننے سے آپ کو فائدہ ملے گا یا آپ کسی برتن میں پانی گرم کیجئے اور اس میں نمک ڈالیے چار چٹکی یا پانچ چٹکی اور اس میں کم سے کم دس منٹ تک سکھائی کیجئے یا کسی پتھر کو لے سکتے ہیں پتھر کو خوب گرم کر کے اس سے سوٹی کپڑے سے اپنے پیڑ کی سکھائی کر سکتے ہیں یا آپ لیٹتے سمیں اپنے پیڑوں کے پاس تکیہ لگانے تکیہ لگانے سے بھی آپ کو آرام ملے گا آپ کا جو بلڈ ہے وہ آپ کے نی جوائنٹ کے پاس جائے گا آپ کو آرام ملے گا باقی اگر آپ کو زیادہ دکھت ہوتی ہے تو آپ اپنے نجدی کی فیزیو ترپس سے ملیے وہ آپ کی ایج دیکھیں گے آپ کی موڈلٹی آپ کی وہ دیکھیں گے آپ کی بیماری کتنی پرانی ہے اور آپ کے اندر کا جو پارٹ ہے کتنا ڈیمیج ہے کتنا صحیح ہے اس حساب سے آپ کو مسینے لگائیں گے آپ کی ڈیپ موڈلٹی دیں گے یا کم موڈلٹی دیں گے وہ اس حساب سے دیکھیں گے اس بیماری کو جل سے جل ختم کریے گا بڑھنے دیجئے